اسلام علیکم and welcome to the 11th part of the graphic design course I know آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ tools پہ کیوں نہیں start کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لوگ tools پہ start کر رہے ہیں یہ ایک بہت 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 زیادہ important ویڈیو ہے جس میں میں discuss کرنے جا رہا ہوں وہ پانچ کونسی habits ہیں جو کہ آپ اپنے career کے starting stage پہ ہیں آپ کو ابھی سے develop کرنے کی ضرورت ہے یقین کریں اگر یہ آپ 5 habits adapt کر لیں گے اور ان کو اپنی روز مرہ زندگی میں implement کر لیں گے تو it's gonna save you hundreds and hundreds of hours اور اس time کو آپ بہت ہی productively استعمال کر سکتے ہیں obviously یہ ساری چیزیں میں نے اپنے experience سے سیکھی ہیں اور اس کو بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہی ہے صرف کہ ساری چیزیں tried and tested ہیں میں نے صرف یہ پڑھ کے یا implement کیے بغیر آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا یہ ساری چیزیں میں نے خود اپنی زندگی میں implement کی ہیں اور اس کا فرق واضح ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ especially اگر آپ اپنے career کے start میں ہیں تو ان habits کو لازم follow کریں otherwise you know کہ ایک دفعہ habits بن جائیں تو پھر اس کے بعد change کرنا بہت مشکل ہو جاتا تو یہ habits کیا ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں with a slight new twist یہاں entry ہوتی ہے ہمارے rockstar designer کی well چوکے نا خود ہی ہوں یہ چیک کریں ان کے ٹشن and یہ کھولا انہوں نے computer and اب ہم ان پہ چھوڑتے ہیں to show his magic and finish اگر آپ سب بھی میری طرح سوچ رہے ہیں کہ ان بھائی صاحب نے اتنی امدگی سے اور اتنی جلدی سے یہ کام کیسے کر لیا تو آئیے جانتے ہیں ان کا secret let's rewind a bit so یہاں پہ سب سے زیادہ important note کرنے والی چیز یہ ہے کہ left hand کی position کہاں پہ ہوگی جب بھی آپ photoshop یا illustrator یا کوئی بھی in fact design related software استعمال کریں تو make sure کریں کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ keyboard کے left bottom یہاں پہ رہے کیونکہ یہاں پہ keys ہوتی ہیں ہماری control کی key alt کی key باقی بھی جو keys ہیں a s z c v یہ ساری most frequently used keys ہیں تو جب ہمارا ہاتھ یہاں ہوگا سارے shortcuts ہم لوگ آسانی سے reach کر پائیں گے اور ہمارا workflow تیز ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری پہلی tip اور یہ بہت بہت زیادہ important ہے as you go along اپنوں کی ہاتھ کی جو position ہے وہ ایک ویسی ہونی چاہیے جیسے ایک professional designer کی ہوتی ہے and اس position کا فائدہ یہ ہے کہ آپ either photoshop use کرتے ہیں illustrator use کرتے ہیں یا کوئی بھی design کا software use کرتے ہیں تو آپ کی جو basically grip ہے یا reach ہے وہ آپ کے majority shortcuts آپ کی پہنچ میں ہوتے ہیں کیونکہ design software میں command یا control اگر آپ mac پہ ہیں تو command کی یا آپ windows پہ ہیں تو control کی اس کو ملا کے مختلف کیس کے combinations کے ساتھ آپ different چیزیں access کر سکتے ہو تو اسی لیے یہ والی hand position بہت زیادہ important ہے and جس طرح جس طرح آپ career میں progress کرتے ہیں نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں آپ کی speed اور آپ کا ان سب چیزوں پہ hard set ہونا اس کا بہت زیادہ chance ہے اگر آپ شروع سے اپنا stance اپنی position designer والی رکھیں گے well ان بھائیس آپ کو دیکھتے ہیں یہ غالباً کسی بہت ہی important project پہ کام کر رہے ہیں لیکن فیلحال یہ بہت زیادہ frustration کا شکار ہے ان کا brain basically blank چل رہا ہے and یہی ریزن ہے کہ ان کی frustration grow کرتی جا رہی ہے moments later and اچانک یوں ہوا کہ ان بھائی صاحب کے پاس ایک زبردست قسم کا idea آ گیا آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ممکن ہوا again جس طرح سے ہم نے دیکھا یہ tip بہت بہت زیادہ important ہے اکثر ہم لوگ ایک چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی uni dimensional طور پہ ہم لوگ سوچ پی رہے ہوتے ہیں اور execution کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو basically دماغ ہیں وہ بہت ہی ایک limited قسم کی capacity میں operate کر رہا ہوتا ہے so in these situations اگر آپ کبھی بھی creative blockade یا frustration یا lack of ideas کا شکار ہوں تو یقین کریں the best solution is to step away from the design آپ کو کوئی بھی چیز پسند ہے کرنا آپ وہ کریں آپ بے شک باہر چلے جائیں walk کے لیے چلے جائیں ہوا کھانے چلے جائیں socializing کر لیں دوستوں سے مل لیں family کے ساتھ time گزار لیں tv دیکھ لیں یا even mobile use کر لیں کوئی بھی ایسی چیز کریں جو کہ situation at hand سے آپ کو detach کریں یا distract کریں and بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ inspiration randomly کسی بھی چیز سے آپ کو آ جاتی ہے میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شاور لیتے ہوئے بہت زیادہ creative ideas آتے ہیں یہاں رات کو سونے سے پہلے وہ جو time ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ creative ideas آ رہے ہوتے ہیں so do make sure کہ آپ وہ opportunity اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں again this tip is very very important یہ tried and tested ہے اور میں یہ چاہوں گا آپ لوگ ضرور apply کریں یہ بھائی لگتار کچھ گھنٹوں سے screen کے سامنے بیٹھیں and اس کا consequence ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی stretching کر لیں just like that so basically rest کرنا exercise and stretch کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ کا بھی خیال رکھنا ہے so basically جب ہم close distance سے screen کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو ہماری eye پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے so اس طرح ہم دور focus کر کے دوبارہ screen پہ focus کرنے سے اپنی آنکھ کی حفاظت کر سکتے ہیں جی تو جیسے ہم نے اس tip پہ نظر ڈالی یقین کریں میرے سے بہتر بندہ کوئی بھی نہیں ہوگا جو آپ کو اس کی importance بتا سکے اور down the line let's سے کہ آپ پانچ نہ دس سال کام کرتے ہیں اس چیز کا خیال رکھے بغیر تو اس چیز کی جو importance ہے وہ آپ کو خدا نہ خواستہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود experience کریں کیونکہ مجھے ان software کا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ time ہو گیا اور میرا جو average day ہوتا ہے اس میں میرا بہت زیادہ monitor کے سامنے time spend ہوتا ہے اور fitness and exercises پہ دھیان نہ دینے کی وجہ سے آج میں بہت زیادہ سفر کر رہا ہوں مجھے مہینے میں دو یا تین دفعہ shoulder pain, neck pain, back pain بڑی سویر قسم کی pain رہتی ہے and یہ basically muscular spasm ہے اور اس کو ٹھیک ہونے میں بھی دو سے تین دن لگ جاتے ہیں so you can imagine the suffering and pain that comes with it so میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ start سے اس چیز کا خاص خیال رکھیں لمبی seating نہ کریں اور بیچ بیچ میں exercises کرتے رہیں اور اپنے آپ کو physically fit رکھیں یہ بھائی کافی دیر سے ایک file ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں let's see ان کو ملتی ہے نہیں ملتی well چوتھا ٹپ naming convention جس طرح سے میں نے پہلے بھی اس چیز پہ emphasize کیا کہ document کریں اپنے کام کو archive کریں اور صحیح طریقے سے archive کریں اس میں جو سب سے زیادہ help آپ کو یہ چیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ systematically اپنے project کو save کریں آپ لوگوں کو میں جلدی سے دکھاتا ہوں کہ میں کون سا process use کرتا ہوں کون سا طریقہ use کرتا ہوں اپنی ساری files کو organize رکھنے کا اور پورے projects کو document کرنے کا آئیے دیکھتے ہیں سو سب سے پہلے عموماً میں ایک project کے نام کا folder بناتا ہوں اور اس کے اندر چار sub folders بناتا ہوں وہ folders کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا folder brief کے نام سے second folder final کے نام سے then references and then source تو کوئی بھی client کی طرح سے جو material آ رہا ہم ہے وہ brief کے اندر جائے گا جو بھی سارے jpegs وغیرہ ہم لوگ export کرتے ہیں جو ہم client کو بھیجتے ہیں progress دکھانے کے لیے وہ ساری final میں جائیں گی references میں obviously اگر client نے کوئی references دیئے ہیں آپ نے وہ اس میں ڈالنے ہیں otherwise اگر آپ اپنے طور پر کوئی inspiration material net سے لیتے ہیں تو وہ آپ سارا اس میں رکھیں گے and finally source folder میں ہماری ساری source file save ہوں گی again make sure کریں کہ سارے versions آپ لوگ رکھیں file کو override نہ کیا کریں کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ client کو اکدم اچانک یاد آجے اور وہ ایک ہفتے پرانا جو version تھا وہ آپ سے مانگ لیں اور اگر آپ source files کو override کر کر کے save کرتے ہیں تو وہ recover کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو کوشش کہنے at least recent 5 سے 6 versions الگ الگ save کیا کریں تاکہ in case client مانگے تو آپ کے پاس موجود ہے again یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے آپ کو as is exactly بالکل بھی ایسا follow کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی اس سے بہتر ملتا ہے یا اس سے کوئی اور ملتا ہے جو لتے technique ملتی ہے لیکن ہم لوگ کا aim یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ organize چلیں اور in future اگر client ہم سے کوئی بھی پرانی چیز request کرے تو ہمارے finger tip پہ ہو کھو کے دار دائی نہیں نہیں کھو کے ساتھ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا اس سینریو میں ایم شور آپ بھی میری جگہ ہو اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ کام لوز ہو رہا ہو تو آپ بھی اپنے بال کھینچنے پہ اترائیں گے سو اگین دس ایس ای ویری بیسک ٹپ میرا نہیں خیال مجھے یہاں بتانا چاہیے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہو مجھے الحمدللہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں اور اپ انٹل ریسنٹلی لیت سے چھے یا سات مہینے پہلے میں ایک ایسا ہی پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا اور تقریباً کوئی بیس پچیس منٹ تک میں نے فائل سیو نہیں کی اور وہ سارا پراغرس ضائع ہو گیا سو کوشش کیا کریں بیک آف دا ہیڈ ہر تین چار منٹ بعد سیو کیا کریں فائل کو اور اپنے سوفیر میں جا کے آٹو سیو کے جو آپشن ہیں اس کے جو انٹرولز ہیں اس کو بھی صحیح ٹائم سے سیٹ کریں تاکہ آپ کبھی بھی ڈیٹا لوز نہ کریں سو آئی ہوپ یہ پانچ ٹپس آپ لوگ یاد بھی رکھیں گے ان کو اپلائے کریں گے اور اگر آپ یہ ٹپس صحیح سے اپلائے کرتے ہیں اور ان کو ساتھ اپنے لے کے چلتے ہیں تو آپ کسی پروڈکٹف کام میں کچھ نیا سکل سیکھنے کے لیے یا ان فیکٹ پیسے کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ امید کرتا ہوں کہ میں اپنے پور ایکٹنگ سکل سے آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں تھوڑا بہت ہی کامیاب ہوا ہوں گا کوشش کرتا رہتا ہوں نئی نئی چیزیں ٹرائے کروں کس طرح سے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں بھی آجیں اچھے طریقے سے آسانی سے اور وہ سارا جو سیکھنے کا پروسس سے وہ ایکوالی انٹرٹیننگ بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ میرا اپنا پیشن بھی ہے ویڈیوگرافی تو اس چیز کو بھی طرح آگے لے کے جانے کے لیے اگر آپ لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کورس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکھیں اور اس سارے نالج جو کہ مجھے سیکھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا انشاءاللہ ہم کم ٹائم میں سیکھیں گے اگر آپ لوگوں کا ایک قویسٹن ہے اور وہ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سوفٹوائے پہ آخر کب 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 سٹارٹ کر رہے ہیں تو trust me on this میں شاید پہلے ایک دو ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ نیکس ویڈیو سے کر رہے ہیں but this is the final 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 video that we had before we start on photoshop so next video سے انشاءاللہ we're gonna be starting with photoshop and more importantly photoshop کا وہ کون سا tool ہے جو میں اب تک سب سے زیادہ استعمال کرتا ہوں this is what we're gonna know in the next video اور انشاءاللہ ہم اس tool کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے بھی see you in the next video take care Allah afis موسیقی